حفظ شروع کرنے کا طریقہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ قرآن مجید حفظ کرنا ہو تو اگر سورہ یوسف پہلے یاد کر لیں تو اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں میں قرآن مجید حفظ کرنا چاہتی ہوں تو میں کس پارے یا کس سورت سے حفظ کروں ایسی تو کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے کہ پہلے سورہ یوسف یاد کریں تو باقی بھی یاد ہو جائے گا آپ کو چاہیے کہ جب آپ قرآن حفظ کر رہی ہیں تو سب سے پہلے تیسوہ پارہ حفظ کریں کیونکہ وہ نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے اور یہ بھی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ تفسیر کے میرے لیکچر جو مفتی تاریخ مسعود سپیچز میرا چینل ہے اس پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں پہلے لیکچر سے لے کے آپ سارے لیکچر سنیں تو آپ کو انشاءاللہ قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا اور عربی گریمر سے کچھ مناسبت ہوگی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حفظ کرنا آسان ہو جائے گا میں نے قرآن بہت تھوڑے عرصے میں حفظ کیا ہے کیونکہ میں جب قرآن عربی گریمر پڑھ لی تھی عربی زمان سے واقفیت ہو گئی تھی تو پھر قرآن سمجھ میں آنے لگا تھا تو جب سمجھ میں آنے لگتا ہے تو پھر یاد کرنا آسان ہوتا ہے تو آپ وہ لیکچر بھی اٹینڈ کر لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو اس کے بعد آپ کے لئے قرآن حفظ کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا تو سب سے پہلے تیسوہ پارہ یاد کریں پھر انتیسوہ یاد کریں کیونکہ وہ بھی بہت پڑھا جاتا ہے فجر میں اور عام نمازوں میں اس کے بعد پھر جو چاہے یاد کریں بلکہ اس کے بعد پھر مخصوص صورتیں یاد کریں جن کی حدیث میں زیادہ فضیلت ہے جیسے لوگ صورہ یاسین یاد کر لیتے ہیں یا صورہ کحف یاد کر لیتے ہیں جو جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے تو یہ والی صورتیں پہلے یاد کریں باقی پھر بعد میں